اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اگر آپ کا پیسہ بینک میں ہے یا آپ نے کیا ہے ڈاک خانے میں رکھا ہے یا کوئی آپ کا پیسہ ایسا ہے جو زمین میں چھپا کر کے رکھا ہے تو ان تمام پیسے یعنی بینک میں بھی اگر آپ کا پیسہ ہے یا پوسٹ آفیس میں بھی آپ کا پیسہ جمع ہے یا زمین کے اندر آپ نے دفن کر کے رکھ دیا ہے تو ان تمام پیسے اور نیز اگر زیورات وغیرہ بھی آپ کے بینک میں ہے تو ان تمام پیسے اور زیورات پر زکاة فرض ہوگی کیونکہ زکاة کے فرض ہونے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہو اس مال کے آپ کیا ہے مالک رہے اور بینک میں جو پیسہ آپ نے جمع کر کے رکھا ہے تو گویا کہ وہ آپ اس پیسے کے مالک ہیں اور جب آپ پیسے کے مالک ہیں ایسے ہی ڈاکھانے میں آپ نے رکھا ہے پیسہ تو گویا وہ بھی آپ پیسے کے مالک ہیں زمین میں دفن کر کے رکھا ہے تو گویا کہ آپ اس زمین میں دفن کرنے والے پیسے کے بھی مالک ہیں ایسے ہی زیورات وغیرہ بھی اگر آپ کے پاس ہے اگرچہ بینک میں ہے لیکن کیا ہے وہ بھی آپ اس پیسے کے کیا ہے مالک ہوں گے تو لہٰذا بعض لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ بینک میں اگر ہمارا پیسہ ہے تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی دیکھیں آپ جو بینک میں پیسہ رکھ رہے ہیں آپ کتنا بھی پیسہ رکھ دیں اس سے اگر بینک زیادہ بھی پیسہ دے رہا ہے تو جتنا زیادہ پیسہ آیا ہے تو جس وقت زکاة ایک سال بھر وہ پیسہ گزر جائے اور کیا ہے آپ مالک کے نصاب ہوں یعنی اتنا پیسہ ہو آپ کا کہ آپ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے مقدار وہ پیسہ پہنچ جاتا ہو تو پھر کیا ہے اس صورت میں بھی آپ پر زکاة واجب ہو جائے گی اور جب زکاة واجب ہوگی تو نئے طریقے کے بہانے بنانا کہ ہم پر زکاة واجب نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں ہے یا ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہے بعض لوگ یہ بہانے بناتے ہیں اور زکاة کے وقت ہی یہ بہانے بنے جاتے ہیں تو لہٰذا ان لوگوں سے یہ عدباً گزارش ہے کہ اگر واقعی آپ مالک نساب ہیں اور آپ نے اگر زکاة عدا نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ہے بہت ساری وعیدیں قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک وطالہ نے چوتھے پارے کے رکو نمبر نو میں اللہ تبارک وطالہ نے صاف طور پر اس شخص کے لیے وعیدیں سنائی ہے جو زکاة کو عدا نہیں کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا وہ یہ گمان نہ کریں گمان نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا کہ قیامت کے دن اس چیز کا ان کے گلے میں توک ڈالا جائے گا ایسے ہی بہت ساری احادیثیں ہیں تو لہٰذا اگر ہم مالک کے نصاب ہیں اور کیا ہے اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں ملکیت عطا فرمائی ہے مالک بنا دیا ہے کسی بھی پیسے کا تو اگرچہ ہمارا پیسہ بینک میں ہو یا ہم کیا ہے کوئی ڈاک خانے یعنی پوسٹ آفیس وغیرے میں اگر ہم رکھ رہے ہوں یا ہم نے زمین میں دفن کر کے رکھ دیا ہو پیسہ یا ہمارے پاس زیورات کی شکل میں پیسہ ہو اور اگر ہم مالک کے نصاب ہیں اور اس صورت میں ہم نے اگر زکاة ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سال بھر تک اس کے گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے تو لہٰذا کیا ہے آپ زکاة ادا کریں کیونکہ زکاة ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا پیسہ بلکل صاف سترہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اتا فرمائے گا تو آپ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ میرے پاس پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے یا میرا پیسہ کاروبار میں لگ گیا ہے تو ہم کیسے زکاة ادا کریں تو یہ تمام صورتیں اگر آپ کا پیسہ کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے یا آپ کا پیسہ بینک میں بھی ہے یا داکھانے پوسٹ آفیس وغیرہ میں بھی ہے یا کسی کو آپ نے قرض بھی دے دیا ہے تو آپ اگر اس پیسے کے مالک ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہماری ملکیت ہے اس پیسے پہ تو ہم کیا ہے اس صورت میں زکاة ادا کرنی ہوگی ورنہ آپ گنہگار ہوگی سلام